حدیث خوشی اللہ فرماتے ہیں وَجَبَتْ مُحَبَّتِينِ الْمُتَحَابِينَ فِيًّا جو میرے لئے آپس میں اس جسرے سے محبت کرتے ہوں یہ اللہ کے بندے ہیں یہ اللہ پر ایمان والے ہیں جس بنا پر اللہ کی رضا کی بنا پر محبت کرنے والے اللہ فرماتے ہیں میری محبت ان کے لئے واجب ہوگی ہے وَجَبَتْ مُحَبَّتِينِ الْمُتَجَالِسِينَ فِيًّا جو میری حضار کے لئے آپس میں میں بیٹھنے والے ہوں یہ سارا کا سارا مجمع اپنے دھر کے راحت آرام کو چھوڑ کر اپنے علاقوں کو چھوڑ کر اپنے کاروباروں کو چھوڑ کر بیوی بچوں اور جانے والے لوگوں کو چھوڑ کر یہاں جمع ہوا ہے اور اس حقہ اللہ کی رسول کی بات کو سنو کیلئے بیٹھا ہے فرماتے ہیں میرے لئے بیٹھنے والے میری محبت ان کے لئے واجب ہوگی واجبت محبتی للمتظاورین وخیہ جو میرے لئے ایک دوسرے سے ملنے والے ہوں ملاقاتیں کرنے والے ہوں میری محبت ان کے لئے واجب ہوگی اللہ تعالی ہمارے اس جمع ہونے کو قبول فرمائے اور اللہ ہمیں اپنا محبوب بنا لے اور اللہ ساری انسانیت کے لئے ادایت کی فیصل فرماتے ہیں نحمنہ ہونے سلی علیہ رسولی کریم حمدہ بات حاضر اہترام بھائی بھلوگار دوستو مہمان اللہ جللہ سانوہ اپنا والور پسند کریں رسولی بات صل اللہ علیہ وصلہ کریں رسولی بات رسولی بات ملنے دوسرا آپ راہی کہنے جوہا ہوا جا کارال خرم کارال خیلو آجے دوریاتے مانوش کمسکو اتشیش مانوش دوریاتے چھولے شامنے راہی کہ چھولے ہرمان دے ست چھے اُتشم ایوجا محبت چھے حالو ایوجا محبت چھے دامی مکس چاہت جننا اللہ پاکے نگی غن کے دوریاتے پڑائیسے اس لئے سب سے اچھا ہے جہاں دنیا شموس کو معنوش کی قریہ ہدایت پیدا ہے دنیا شموس کو معنوش کی قریہ ہدایت کو روحلی اچھتے پر اچھے محنود کرسے نامنی علیہ السلام اللہ اللہ شلیہ شلیہ رہا ہے اللہ شلیہ رہا ہے اللہ اللہ شلیہ رہا ہے موسیقی 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 کی جماعت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ تشکین کیا تو رات کا وقت تھا صحابہ کرام نے عرض کے یا رسول اللہ یہ رات ہم اپنے گھروں میں بزار لیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صحابہ سے فرمایا اے میرے صحابہ کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ تم یہ رات جنت کے باغوں میں سے کسی باغ میں بزارو صحابہ کرام سمجھ گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ ہم مدینے سے بہت کسی جنگل میں جا کر رات بزاریں تو اسی وقت صحابہ نکل گئے اور اس کو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ جنت کے باغوں میں سے کسی باغ میں رات بزارنا الحمدللہ یہ علاقوں کا مجمع رات کب سے آئے ہوئے ہیں اور پھر مبارک آمال میں شریک ہیں رات کا بیان سنا اور کتنے لوگوں نے اپنے آپ کو پیش کیا اللہ کے رستے میں نکلنے کے لئے اللہ ہم سب کو اس محنت کو اپنی منشاہ کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما دے اور پھر یہ رات گزاری اور یہ بات واضح ہے کہ یہ میدان چھوٹا ہے اور یہ دنیاں تنگ پڑ گئی آنے والے مہمان اس سے تہیز زیادہ ہیں تو اس میدان والوں نے جو رات کو مشفقت اختیار کی تو اللہ کے راستے کی مشفقت یہ تو عالم کے لئے ہدایت کے فیصلے کروانے کا ذریعہ ہے یہ رات جو آپ کی گزری ہے کتنی بابرکت رات پھر اس رات میں دعائیں اور تحجد اور اللہ کے سامنے رونا اور انسانیت کے لئے انسانیت کے لئے ہدایت کے دعائیں کرنا یہ راستہ تو اتنا ہونچا ہے کہ اس کی حلکی سی ناغواری بھی اللہ کو بہت پسند ہے اب یہ انسان اللہ کے راستے میں جاتا ہے سہی بیٹھتا ہے تو قدعوں کا غوار ہمارے جسموں پر پڑتا ہے تو اس غوار کے پڑھنے کی فضل دیا ہے کہ اس جسم پر اللہ کے راستے کا یہ غوار پڑ گیا اللہ جہنم کے آگ تو در کنار دھوئے پر بھی حرام فرما دیتے ہیں تو بھائی اس سے بری قربانیے جو آئی ہیں اس کی وجہ سے اللہ کتنی اپنے رضا اور جنت کے درجات جاتا فرمائیں گے ہم اس کو سوچ نہیں سکتے دارہال اللہ اس نے کرنے کے قدر کرنے کی اور اس کو شکر کرنے کے اللہ پہتے خطا فرمائیں گے اور جو بھائی دوستہ سکتے موسیقی 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ساری مخلوقات پر رحمت یہ ہے کہ ہم ان انسانوں کے بارے میں وہ فکر کریں اور وہ مہت کریں جو لبی لے کر آئے اس سے انسانوں کو ہدایت ملے لیکن جب یہ امت مسلمہ دین پر چلے گی اور دین پر چلنے کی وجہ سے یہ دنیا اللہ اس کو امن کا گھوارہ بنائیں گے اور اللہ آفیتیں اور برکتیں اٹھاریں گے اس کی وجہ سے غیر مسلم بھی امن کی زندگی بلاریں گے اور دوسری کائنات جتنے بھی جانور ہیں اور باقی کائنات وہ بھی امن والے دینے بھی گھلاریں گے تو اس لیے گھائیں گے ارحم منقل عرب تم رہے دمیر والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے یہ بہت بہت کائنات کے سائدے کے لیے اللہ نے ہمیں یہاں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی اور حدیث میں آتا ہے الخلق عیام اللہ ساری مخلوف اللہ کا کمبہ ہے فاہب الخلق الى اللہ من احسن الى عیانی کہ ملوغوں میں سے سب سے محبوب اللہ کے یا ہو ہوگا جو اللہ کے کمبے کے ساتھ احسان کا معاملہ کرے تو اس اگرات انبیاء کرام سارے انسانوں کی ہدایت کے لیے تشریف لائے کہ سارے کے سارے انسان اللہ کے ذات پر ایمان رجھے اللہ کے احکام کو کسے دنیا میں پورا کریں اور جن لوگوں نے انبیاء کی بات کے تشریف کی اور اللہ کے ایمان لائے اور اللہ کے احکام کو اپنی زندگی میں زندگی میں زندگی کیا اللہ نے دنیا میں بھی ان کو چنکایا اور آخر کی اپنی عزت دینے کا وعدہ کیا اور سر سے آخر میں سارے نبی حضرت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا دین میں نے تشریف لائے پہنڈے بھائی جبتہ حدیث پر ایمان کے آتے ہیں کہ تُگرہ ای حبوباً بھیام تُگرہ زندگی نوالا رفرے رحم کرو تو رحمان اللہ جنلت جن ہو جاننا رحمان کے رحمان تمہیں رحم کرو تو دوس کو شایہ کرو مانوس پہ کان چکتا خلوش رحم حدنا نا Barbante رحم کرو مانوس پہ کانے اللہ جنلت جن ہو عمان موسیقی 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 تمہاری سالوں کی عمریں صرف ان احسانات کو گننے میں بدر جائیں گے تم اللہ کی انعامات کو پورے احاطے کے ساتھ تم ان کو گننے ہوں سکتے ہیں اللہ نے کتنی نعمتیں عطا فرمائی اور اس میں سے ماتی نعمتیں بھی ہیں اور روحانی نعمتیں بھی ہیں ماتی نعمتیں ان کا درجہ کم ہیں اللہ نے جو روحانی نعمتیں عطا فرمائی صرف سے بڑی نعمت اللہ نے جائے ہمیں دین اسلام کی ہدایت عطا فرمائی بغیر مانگی اور ہمارے بغیر طلب کے اللہ نے دین اسلام کی ہدایت عطا فرمائی ہے دین اسلام زندگی بدارنے کا وہ طریقہ ہے جو اللہ نے سارے انسانوں کے لئے متعلن کیا اور حضرات انبیاء کرام کے ذریعے سے دین اسلام تو انسانوں تک پہنچایا اور ہمارے لئے اللہ تعالی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنا کر ہمارے طرف بھیجا اور اس دین کو جوہاں ہم تک پہنچایا دین اسلام زندگی بدارنے کا وہ طریقہ جو اللہ نے پسند کیا کہ اگر یہ انسان دین اسلام پر چلنے والا بن جائے تو اللہ تعالی دنیا میں بھی اس کو آفیتیں اور آمن اور کامیابییں عطا فرمائے اور یہ دنیا کی زندگی تو بہت چھوڑی سی ہے اب آگے جو آلے آلے مرحلے ہیں موت کا وقت ہے یہ کتنے سخت وقت ہے تو ایمان والے کی موت پرشتے اکسی صورت میں آتے ہیں اس کی روح سشکودار ہوتی ہے اور اس کی روح کو اللہ کے دروان میں لے کر پیش ہوتے ہیں پھر آگے قبر کا مرحلہ ہے کہ ایمان والے کے لیے قبر میں روشنی اور روشی کر دی جاتی ہے راحت اور آرام کا انتظام کیا جاتا ہے اور میدان محشر میں اس کے لیے کامیابی کا پیشنہ کیا جاتا ہے اور آخر میں اللہ رضی ہو کر جنت جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کرما جاتے ہیں رسی کو اللہ نے فرمایا کہ اللہ و رسولہ فقط فارس اور فوضا عظیمہ فمن زہ گیا عن النار جہو دخل جنت فقط فارس کہ جس کو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا اس دین اسلام پر اللہ کی ساری نعمتیں عطا فرماتے ہیں صدای ہوتی جس محورment اور روحانی نیامرک را Riot کے دان customs اور命gets ترسزے ہوں . تو نےرا لم beverages کے tiers المش uni 준 چلیں روحانی نیامرک را sewer وقت را سات danach روحانی نیامرک راBrélé یہ سات آخر را کو انسان مجموع حافظ کرنے سنانولہ imanınaurm موسیقی 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 ایک لئے ہیں یہاں ترون ہے ڈtle لئے ایک بار لئے وقت اللہ علانکہ لئے اللہ علانکہ اللہ علانکہ اللہ علانکہ آجرد اے جہانم اللہ علانکہ اللہ علانکہ اللہ علانکہ جیسے اللہ کے منلوں اللہ رسول کے منلوں سے کبھیام ہوگی آلہ اللہ پتہ کتب ہونے سے ہمان کی حضیانی لئے کیا کہ جہنم سے لئے سنت سے مجھے دوا ہوگی ایمان جہنم سے بہت سے مجھے دوا ہے تو کبھیام ہوگی جیسے اللہ اللہ بیتنیام سامنے لئے ایرموت کے شک کے بور دیا بہت جیسے دارے دیا بہت جیسے دار دیا بہت مجھے دیوی آمد اللہ کے داتے ہیں ایرموتہ دن کے ساتھ دن کے ساتھ تلائے ہوتا ہے بے دن کبھور کرتا ہے اسلام بنیادی کی کلمہ تحبہ اللہ 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 نے ہمیں یہ کلمہ آدھا فرمایا سارے انبیاء اس کلمہ کی دارت لے کر آئے یہ کلمہ کلمہ ایمان ہے لیکن اس کے ذریعے سے انسان اللہ پر اللہ کے نبیوں پر اللہ کی کتابوں پر تارے وزیم پر ایمان لاتا ہے یہ کلمہ کلمہ اخلاص ہے کہ اس کی وجہ سے انسان کے سارے عامل خالص اللہ کے دیئے ہوتے ہیں یہ کلمہ کلمہ تقویٰ ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان اپنی نگی کو گناہوں سے بچاتا ہے اللہ نے یہ کلمہ عطا فرمایا اور جس ایمان والا کہ جو تو اس کے ذرمہ کا کچھا پیدا ہو تو ایمان وارے ماباک جب وہ بولنا شروع کریں سب سے پہلے اس کو لا الہ الا اللہ سکھاتے ہیں کہ جس کا پہلے کلمہ لا الہ الا اللہ ہو اور مرتے ہو جو لا الہ اللہ کھڑے وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ حدثے بعد میں آتا ہے یہ اتنا قیمتی کلمہ ہے اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمین ہیں اور آسمان کے بیس کے ساری محروقات اور آسمان اور زمین کے بیس کے اکھناوں کی ساری محروقات اور یہ زمین اور زمین کے ستانے اور ساتوں سراتہ اور ساتے واقع پر ساری کائنات کو آسمانہ سے اوپر کے محروق ہے راجوں کے ایک پرولے میں رکھ دیا جائے اور لا الہ الا اللہ کو دوسرے پرولے میں رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ کا پرلا بھاری ہو جائے سبحان اللہ کہ جس انسان کو یہ کلمہ میرا ہے اللہ نے کتنی بڑی نعمت اطاف کر لیا ہے لیکن مطلوب یہ ہے کہ کلمہ کیا ہے اس کا تقادل کیا ہے کہ ہمارے زید کی جائے اس کلمہ میں مطابق ہو جائے اور worldwide یقینی بڑی نعمتہ ہیں کیا آپ کو Lands przeciWedappہ اور پہٹیل کو دائے ہوا س تعالیٰ کو دائے گا تھے اور لا الہ الا اللہ السلام یہ ہے کہ کہ اپنے کے بتویکیانی آیا ہے اور just antioxidہ الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جس اٹھ کرم ہے اور گھر اگر志ani من مسانے کے لئے اور گھر اگر اگر تو وہ ایک لئے ihl significant موسیقی 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 جو اللہ نے علم آسمانی علم نبیوں کو دیا وہ سارا کچھ مجھے دیا اور جو مجھے دیا وہ نبیوں کو دیا تو اس سارے علمیں جو چوری کی چیز ہے وہ لا الہ الا اللہ تا یقین ہے تا علم کے عطوار سے بھی یہ قلمہ سب سے بڑا قلمہ ہے اور قائنات کی رواہی کے عطوار سے بھی تب سے بڑی رواہی ہے اور پھر یہ حظیمت کے عطوار سے بھی سارے قائنات سے عطیق قلمہ ہے اللہ نے یہ قلمہ عطا فرمایا اس قلمہ کا تخابد کیا ہے کہ ہمارے جذبات بدل جائیں ہمارے دلوں کا یقین بدل جائیں اور ہماری زندگی کے طریقے بدل جائیں جذبات کیا ہے کہ کہ انسان اور جنات کو ہم نے اپنی عبادت کیلئے اللہ فرماتے ہیں انسان اور جنات کو ہم نے اپنی عبادت کیلئے پیدا کیا ہے تو ہم سارے انسان اللہ کی عبادت کرنے والے بن جائیں اللہ نے عبادت کیلئے پیدا کیا ہے تو اس لئے اللہ نے یہ طلمہ مہتہ فرمایا ہماری زندگی اس کے مطابق ہو جائے اب انسان کی ساری زندگی اللہ کے احکام کے مطابق ہو اسی کے لئے یہ طلمہ ایمان ہے کتنا زیادہ ایمان ہوگا اس عطاوت کے لئے یہ ایمان بنے گا دین پر چنوے کی سیداد سیداد ہوگی اور عبادات میں سب سے اہم عبادت وہ اللہ نے نمازہ فرمای سب سے اہم تعالی تلقت آلوم ہیں رسول قام برمائی اللہ رسول قام برمائی اللہ یہ کымہتہ ہے اس سے برمائین بابج لوگ اوربارBE اللہ کا حوالی ڈالقی ہے ملائیوا اللہ علیہ وسلم 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 روم اور فارس جیسی حکومتیں بھی آجز ہیں یہ سارے جو سارے تمہارے سامنے سرنگو ہو جائیں گے اور ان کو ایسی مبارک اور پاکیزہ زندگی ملے گی کہ آجم والے روم اور فارس یہ تمہاری نظر کو دیکھ کر چلیں گے اور تمہارے ماتحب بن کر چلیں گے یہ اللہ کے رسول کا اتنا بیعہ وعدہ تھا کہ ابو جہل اس مجلس میں تھا وہ آگے بڑا ہشنے کا ہاتھ اور آگے کا حیثہ رکھا کریماتی نقود ہوا کہ اتنا بڑا قلمہ آپ کے باپ کی قسم اگر آپ ہمیں دس قلمے میں یہ دے دیں ایسے دے دیں کہ جس سے سارے عرب مطلب کی لحظر زندگی ہو جائیں اور روم اور فارس ہمارے اور آجم کے ہیں ہمارے تابع بن جائیں ہم تو دس قلمے کہنے کے لئے تیار ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تو وہ قلمہ لا الہ الا اللہ ہے یہ اتنا اونچے قلمہ ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالی ساری انسان کی ایسی زندگی بنا دیں گے وہ بھارک کہ ساری دنیا اس کے جہاں زندگی کو دیکھ کر چنیں گے اور چند سالوں ہی میں اللہ تعالی نے اس وعدے کو پورا کیا کہ صحابہ کرام کی زندگی اللہ نے ایسی بنائی کہ اس دعوت کو لے کر اٹھے چند سالوں میں اللہ نے جس اسلام کو پوری دنیا میں ڈھیلا دیا تو بڑے جوائے دوستو ایک سمار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور میں ایک موزنی سرمدر دیکھتا ہے آپ جو ہے لو بہت اچھی لو تو بڑے پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آمیотьو موزنی سرے موسیقی 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 تو انسان کی زندگی اللہ کی عبادت اور طاعت میں عبادت میں سب سے اہم عبادت جو اللہ نے آتا فرمائی ہے وہ نماز کی ہے یہاں کہ نماز یہ اللہ کا ایسا بڑا عمر ہے کہ انسان جب نماز پر آ جائے اللہ انسان کے ظاہر اور باطل کو پاک اور صاف کر دیتے ہیں ان صلاة تنہا ان فاشائے والملکر یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ یہ نماز بشتر کے صحیح نماز ہو یہ ساری بے آیائی والے کام اور اللہ کے نافرمانی سے روک دے گی اور انسان کو جہاں پاکیزہ بنا دے گی ایک صحابی ایمان لائے اسلام میں داخل ہوئے صحابی بنے تو ان کی کچھ پرانی عادت نہیں وہ وہ کرتے تھے صحابہ احران ہوئے اللہ کے رسول سے کہا یا رسول اللہ فلاں اسلام میں داخل ہو گیا ہے اور وہ یہ کام بھی کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس پر نماز پڑھتا ہوا دیتے ہو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ نماز پڑھتا ہوا دیتے ہیں اور اس کی نماز اس سارے کاموں سے اس کو روک دے گی صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ان کا اسلام اور زندگی ایسی پاکیزہ ہو گئی کہ سارے جہاں برائیوں کو ان نے سوڑ دیا تو اگر ہم خود اور ہم اپنے اچھا ہے خاندان اور اپنی اولادوں کو اور سارے شوقوں کو جہاں ہم ان کی زندگی چیز کرنا چاہتے ہیں تو نمازوں پر لانا ہوگا نماز یہ اللہ کا ایسا فریدہ ہے تھوڑے سے وقت میں انسان اللہ کے فریدے کو آدھا کرتا ہے سارے آدھا کو اللہ کی حکم کے تابع کر لیتا ہے کہ جس کی نماز ٹھیک ہو گئی اس کے سارے زندگی ٹھیک ہو گئی اس کے سارے آدھا کا استعمال ٹھیک ہو گیا اللہ نے یہ حکم ہی ایسا دیا ہے ادانے ہوتی ہیں لوگ اپنے بھروت ہو کر آتے ہیں مسجد میں آتے ہیں اور مسجد میں پھرے ہو کر سارے قسم دل بھی اللہ کی طرف انتا عبداللہ تانکا تراہم فإنن تکن تراہم فإننہو یاراب یہ شفت احسان کے ساتھ نماز کرو اور اس خیال کے جیسے کہ تم خود اللہ کو دیکھ رہے ہو اللہ کو دیکھتے ہوئے نماز پر نا یہ کتنی بہترین نماز ہوگی اور اگر یہ شفت پیدا نہیں ہوشکتی تو سب اتکم یہ تو دیان ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو ایسی نمازیں ان نمازوں کے دریئے انسان میں سارے دن پر چلنے کی صداد پیدا ہوگی اس کے لئے اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے سارے شعبے چیپ ہوں اور سارے مسلمان چیپ ہو جائیں تو ایمان کی محنت کے بعد ان کو نمازوں پر لانا ہوگا مولنے بھائی دوستو منوش اللہ باک رکھ رکھ الالنے حکومتے سنے اللہ باک رکھ الالنے اللہ باک رکھ الالنے حکومتے وقت اللہ باک رکھ الالنے اللہ باک رکھ الالنے اللہ باک رکھ الالنے اللہ باک رکھ الالیں اللہ باک رکھ الالنے حٹر خونا رکھ الالنے باک رکھ الال نماز رکھ الالنے حق Beer یقينہ مشکل باک رکھ الالنے veil موسیقی 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 امید اللہ کے دیکھتینا امید اللہ کے دیکھتینا امید اللہ کے دیکھتینا اپنی عمد کے لئے ایمان وعدوں کے لئے پچاس نمازیں لے جاؤں لیکن انسان کو پیدا ہی ہے اللہ نے اپنی عبادت کیلئے کیا ہے رزق تو اب اس کی ذمہ داری ہے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گھرے پوچھا کہ آپ کی عمد کے ساتھ کیا معاملہ کیا موسیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ پچاس نمازیں دیئے تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کم کروائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جانہ ہوا اور ہر دفعہ پانچ نمازیں کم ہوئیں اور آخر میں پانچ نمازیں لے گئیں سپر موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ کم کروائیں میں نے امت کو آزمایا ہے یہ امت وہاں نہیں پردکتی لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا اب تو پانچ ہی نمازیں ہیں شرم آتی ہے کہ میں اس سے کم کروا ہوں اللہ کے رسول پانچ نمازیں لے کر چلے اللہ کی طرف سے یہ آواز آئی اے نبی تیری امت پانچ نمازیں عطا کرے گی اور میں ان کو پچاس نمازوں کا شواب آتا کروں گا اللہ ترہ پچاس نمازوں کا شواب آتا کریں گے بولنے بھائی جو سکو اللہ جلل شے نواب نو toxicity رسول پانچ اللہ علیہ السلام میں بzek میں عمانہ کے اللہ بکے نماز دیں نیمت کے نماز دیں رسول پانچ اللہ علیہ وسلم کے اللہ بھکے میہ روزنیا جلیں رسول پانچ سکر معلومwatcherst Ruah اے معلوم hol嘛 اللہ پاک رب العالمی نماز کریں رسول پاس صلی اللہ علیہ وسلم ایک کنچاش نماز دیاں کنچاش حوک سے نماز دیاں روانا ہوئے گلے بائی مدرلہ دوستو اللہ رسول خوشی ہوئے گلے جہاں آمار امتر ایک نماز دیاں دنیا آخرت بریاں جب اولی نماز دیاں آجی جیگر زمداری کو دنیاں شدہ تو ہوتی آن باقی ایک دنیا آخرت آمار امتر 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 حضرت موسیٰ علیہ السلام آمار امتر امتر آمار امتر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھانتم کریں بہت معم می بخوشی ہوئے گرس آمار امتر قنق filme خوش رسول امتر الیک کمات موسیقی 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 رسول اللہ یہ پڑھنے پہنچوں سلسلہ سے فرمایا ہے کہ جنت کے آتھا دروازے اس کے لئے کھول جاتے ہیں جس دروازے کھول جائے وہ داخل ہو جائے طبی اللہ نے اپنا دین آخرت میں جہاں دینے کے لئے اور اپنی رضا اور کامیہ بیٹھانے کے لئے آتا فرمایا ہے اللہ تعالیٰ اس پر چرنے کی اور پر امت بولانے کی اپت حسنل آتا فرمایا ہے ناکیرہ اللہ تعالیٰdefense اللہ تعالیٰ fl terus اللہ م بالاکہ شہer جردہ کے têmہ روانا سلسلے کو کھول جاستے ہیں صور não v hotels اگروں کے لئے ہیں birthھر کے intimidated اللہ تعالیٰ سلسل آتاwards موسیقی 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 والارض اللہ نے قرآن باق میں پہلے انبیاء اور قوموں کا نفر کیا اس میں اللہ فرما رہے ہیں کہ بسیوں والے ایمان والے ہوتے اور تقوی والے زندگی اختیار کر لیتے تقوی کیا ہے کہ اللہ کے احکام کو بجالانا اور گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا اگر یہ ایمان اور تقوی والے ہوتے تو زمین اور آسمان کی برکتوں کے دروازے ہم یہ لیے کھول دیتے زمین کے بھی اور آسمان کے بھی یعنی پورے دین پر چلنے پر اللہ کا وعدہ ہے یہ ایمان اور تقوی والے ان کے لیے اللہ زمین اور آسمان کے دروازے کھول دیں گے اسی بات کو لے کر حق تمام انبیاء کرام آئے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اس لیے فرمایا کہ ایسا دین دے کر آیا ہوں کہ اس دین پر چلو تو تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤے آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے آپ کے بعد کو یبیین ہی آئے گا آپ کی بحثت دوری بحثت ہے کہ آپ اپنی امت کے لیے جہاں دین بھی لے کر آئے اور ختم نبوت کی وجہ سے اس امت کے لیے دین کی محمد بھی لے کر آئے اللہ نے اس امت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کی وجہ سے دین کی محمد بھی عطا فرمائی اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن سے جو دعوت دی امت کو اس دعوت دینے میں شریک کیا جو بھی کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتا تھا وہ ساتھ ہی اس کلمہ کی دعوت دینا شروع کر دیتا تھا مجھے رو میان پڑھتا تھا مجھے رو میان پڑھتا تھا اللہ جرت انسان ہو آمامان آلو ایک ایک ایہ بری انڈس ملکو بھی بنم گناہ دن رخوا apart مجھے ایمان آری دن رخوا mehr بھستی بن مرکو بھی ایمان آنین کر اللہ پککے پہدےرک we six دعوت بھی ساتھ آج من ار برکوت해 بھائے ساتھ آج من ار برکوت بھائے اللہ جرت انسان ہو آمامان آمارو موسیقی 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 اللہ نے پہلے نبیوں کی کتابوں میں بھی لکھر دیا یہ عابد عیسیٰ علیہ السلام اے عیسیٰ تیرے بعد ایک امت آئے گی تو نعمتوں کے ملنے پر شکر ادا کرے گی اور ناغواریوں پر صبر کرے گی وَلَا عِلْمَ لَهُمْ وَلَا حِلم ان کے پاس اپنا علم بھی نہیں ہوگا اور اپنا حلم بھی نہیں ہوگا عیسیٰ علیہ السلام نے تہرانگی سے پوچھا اے اللہ کیسے ان کے پاس علم بھی نہیں اور حلم بھی نہیں نعمتوں کے ملنے پر شکر ادا کریں اور ناغواریوں پر صبر کریں یہ کیسے ہوگا اللہ نے پرناہ وَعْتِهِمْ مِنْ حِلم وَعْتِهِمْ مِنْ عِلْمِ اپنے علم میں سے میں ان کو علم اتا کروں گا اور اپنے حلم میں سے میں ان کو حلم اتا کروں گا تو اسی محنت کی وجہ سے اللہ نے اس کو خیر امت را دیا اسی لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ساتھ لیا مکہ مکرمہ میں ترکاوتوں کی باوجود جو ایمان دیتا تھا وہ ایمان کی دعوت دیتا تھا اور اس ایمان کی دعوت کرنے کی دعوت کی وجہ سے صحابہ کرام نے کتنی قربانی کی جیسے پاپے برداشت کیے اور کتنی ماریں برداشت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں وہ امار بن یاسر اور شمیع یہ چھوٹا سا خاندہ ہیں اور ان کو اس کلمے کیسے پیٹا جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے سے گذرتے ہیں اور فرماتے ہیں صبران یا آلی یاسر پہنم اوہدہ کم الجنہ اے آلی یاسر جو تم کلمہ پر رہے ہو اور کلمے پر جمع ہو اس کے دعوت دے رہے ہو اس پر جمع رہو اور شبر کرو اللہ کا رسول تم سے جنت کا وعدہ کرتا ہے تو بھائی جو بھائی جو سکر بھائی جو اللہ جللہ شہد ہوں من اوال ہوئے امت کے قرآن امت کے تہترین امت پر مجھے سنتم خیرہ امت سبرا شر بھائی جو سبرا شر بھائی جو موسیقی 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 رہے تھے ہم مہاجرین آئے ہزارت انسار مدینہ کے ذمہ کہ ان کے خرچے کو برداشت کرتے تھے وہ فود جو آتے تھے تو ان کا کھلانا پھلانا یہ بھی ان کے ذمہ تھا تو اپنا خرچہ بھی اور اسی طرح مہاجرین اور آنے والوں کا خرچہ بھی پھر جو وہ واپس جایا کرتے تھے تو وہ کن تھا کہ ان کو حضیت اور ان کو ادائے بھی دیے جاتے اور جب لشکر نکلتے تھے تو ان کا ساگر سامان یہ بھی مدینہ والوں کی ذمہ تھا اب کمائی کا وقت کم ہو گیا اور خرچ کے جہاں راستے زیادہ پڑ گئے اللہ تعالیٰ نے ایسی برکت عطا فرمائی ان کے جانوں اور مالوں میں کہ اللہ تعالیٰ نے کہ یہ سب کو کفایت کر جاتا اور صحابہ کے دس سال کے ادسے کے اندر مولانا عیسیٰ صاحب رحمت اللہ علیہ کا یقشاد ہے کہ ایک سو پچاس جماعتن صحابہ کرام کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کی اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت میں پچیس مرتبہ ایک روایت میں ستائیس اور ایک روایت میں انتیس مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود جائے افضل سن کے ساتھ تشریف لے لے اور فرمایا میرا تو دل چاہتا ہے کہ جس جماعت کو بھی میں بھیجوں میں اس کے ساتھ اللہ کے راستے میں جاؤں لیکن وہ لوگ جو بیمار ہیں اور جن کے پاس نکلنے کے اصباب نہیں ان کے دل کا خیال آتا ہے کہ کہیں وہ پریشان نہ ہو جائے چاہتا ہے کہ ہر رشکل کے ساتھ جاؤں اس طرح مدینے والوں نے دین کے قدر کی اور نشرت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے والوں کے بارے میں اتنے فتائل سنائے کہ وہ دوشوں کے لیے نہیں کہ دین کے ملک کرنے پر اللہ کے رسول کی دعائیں ہم کے لیے تو بلنے بھائی 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 اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلنے جو نراتی نے مصورت کرتے ہیں صلی اللہ کے لیے کہ وہ کان مصورت کرتے ہیں مدینے والوں نے اسوں سے دیکھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی نی lockhartہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکرت کیا considغتا ہے اور بہر این آدھر بہر شاید جات دل و آرام شامل جاء ہے انا ایا محاجر ہے یہ شکریہ میں حضرت ہوئیں تو ایمارہ شہر ہے اور ایمارہ شکریہ کے سامنھ کریں انا اے انا دلکھوٹ کریں جاگہ بینر انا دلکھوٹ کریں تو اللہ جلل شانہ ہم منوالہ ہم منوالہ ہم منوالہ اور ایمارہ خرم دلکھوٹ کریں تو آقا دلکھوٹا کیلے کتا ماں کتا ہے موسیقی 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 پر اپنے علاقے اور اپنے قوم کی محبت غالب آئی جی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اے اللہ کے رسول آپ نے جو مال مکہ اور آس پاس کے لوگوں کو دیا ہے اس کو میری قوم نے محسوس کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا اپنا کیا خیال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کا ایک فرد ہوں مجھے بھی اس بات کا احساس ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تاں انسار مدینہ کو میرے لئے جمع کروں انسار مدینہ کو ایک جگہ جمع کیا گیا وہاں کچھ اوقع اور ہوئی نہ ہو لیکن پہلے سے کچھ محاجرین آ گئے تھے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجادت دی اور باقی بات میں آنے والے انسار کے علاوہ ان کو روک دیا گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے انسار مدینہ یہ کیا میں نے تم سے سنا ہے کیا تم گمراہ نہ تھے کہ میری وجہ سے اللہ نے تمہیں ہدایت کی اور کیا تم محتاج نہ تھے میری وجہ سے اللہ نے تمہیں غنی کیا اور کیا تم آپس میں جہاں دشمن نہ تھے تمزور نہ تھے میری وجہ سے اللہ نے تمہیں طوی کیا اور ہاں اگر تم کچھ سے کہنا چاہو تو میرے بارے میں بھی کہا شخصے ہو اور تم جا صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول انسار مدینہ نے اے اللہ کے رسول یہ اللہ کا اور اللہ کے رسول کا احسان ہے یہ واقع ہم ایسے تھے اللہ نے اپنے قدر سے یہ دیا پر نہ کہ اگر تم میرے بارے میں لیتا ہو کہ اے اللہ کے رسول آپ کی قوم نے آپ کو جا ہے آپ کو مکہ سے نکال دیا ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا اور اے اللہ کے رسول ہم نے آپ کی مدد کی اور ہم نے آپ کا ساتھ دیا کہ تم اس ساری باتوں میں سچے ہو گئے اور لوگ تمہیں سچا کہیں گے لیکن تم نے یہ کہا کہ تم یہ نہیں چاہتے کہ لوگ مجھ سے دنیا لے کر جائیں اور انسار مدینہ جائیں مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر جائیں اگر لوگ یہاں ان کو کہا جائیں چلو وہ الگ الگ وادیاں اختیار کریں لَسَلَقْتُ مَسَلَقَ الْأَنسَار تمہیں انسار مدینہ جائیں جس راستے کو اختیار کریں گے میں اس راستے پر چلوں گا اور سنو باقی سارے یہ میرے ایمان والے یہ تو میرے جسم کے اوپر کا حصہ اے امسار مدینہ آپ تو میرا جوینہ ہے مرنا اور تمہارے ساتھ اور ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اے انسار مدینہ کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے اور ایک جگہ یہ بھی آتا ہے کہ دیکھو میرے بعد تم پر دوسروں کو تردی دی جائے ہی تم صبر کرنا اور تمہارے ان قربانیوں کا بدلتوں میں قیامت میں اللہ سے اللہ کے دربار میں تمہیں دلواؤں گا طبعہ انسار مدینہ نے اس دین سے حقات مدد کرنے کا حق ادا کیا اور اس سے اللہ نے مدینہ منوروں کو سارے ان دنیا میں دین کے پھیلنے کا مرکز اور یہ ہے اصل بن قرار دیا اللہ نے اللہ کو دadic ڈینجیів ڈیر ڈیر ان ہم کنے ہیں ڈر موسیلما موسیقی 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 دنیا جب دنیا کی محبت تمہیں آگئی ایک نشہ آگیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فلاتا امرونا بالمحروف تم نیکی کا حکم کرنا چھوڑ دوگے اور براہیت سے روکنا چھوڑ دوگے اور اللہ کے راستے میں اللہ کے قلمے کو برم کرنے کیلئے جان اور مان لگانا اس کو تم چھوڑ دوگے اور جب ایسا امت کا وقت آ جائے گا القائلون یومئذن بالکتاب والسنة تستابقین الاولین من المہاجرین والانسار اس دن وہ لوگ جو کتاب اور سنت کی بات کریں گے اور کتاب اور سنت کو لوگوں کے سامنے بیان کریں گے اور اللہ کے راستے میں نکریں گے فرمایا کہ ان کو اللہ تعالی جو سب مہاجرین اور انسار میں سے سابقین ہیں ان کا عجر ابلاعتہ فرمائیں گے تو اللہ تعالی نے ہمیں اس زمانے میں یہ محنت عطا فرمائی ہے حیات مولا علیہ السب رحمت اللہ لے کے رونے رونے پر اللہ سے مانگنے پر اللہ اس کی قدر دانے کی توفیق عطا فرمائے یہ دیجئے محنت وہی حضور صلی اللہ علیہ محنت ہے اور جیسے شروع میں عرض کیا تھا کہ اس محنت کی برقص سے اللہ نے کتنے لاکھ مسلمانوں کو یہ جگہ جمع کر دیا اور پوری دنیا کے لوگ اس اجتماع پر آئے ہو رہے ہیں یہ اس محنت کی برقص ہے انشاءاللہ اس محنت کو ہم مقصد بنا کر ہم کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو عام فرمائیں گے فرمائیں کہ جب اس محنت رہن کی پر ماہ کریں گے نہ اپنے مان کی پرواہ کریں گے اور نہ گھر کی پرواہ کریں گے اور جب ان سے کہا جائے گا نکلنے کے لیے کہ اللہ کے راستے میں نکل دو نکلیں گے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے آیت اٹھے تور پہار پر آن لینے کے لیے پیچھے جہاں پیچھے ان کی بیوی تھی اور بچے کے پیدا ہونے کا وقت تھا وہیں سے حکم ملے کہ اللہ کی طرف چلے جاؤں اللہ کا ہو جائے مطران کی طرف چلے جاؤں اللہ نے بھیجا تو اس وقت جہاں اللہ کے راستے ہو جائے اللہ کی طرف دعوی جانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام چلے گئے فرمایا کہ جب نکلنے والے ان صفات کے ساتھ نکلیں گے اور پھر ان نکلنے والے جذبہ نبیوں والا کہ ہم تو شکوش اپنا تمہارے لیے لگا دیں گے لیکن تم سے جہاں کوئی عجب اسلام اور بدلہ ان دنیا میں نہیں مانگتے تو پھر اللہ جہاں ان کی محنتوں کے ذریعے اور ان صفات کے ذریعے لوگوں کے دنوں کو بدل دیں گے اور دنوں کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے گا اور انسانیت ہدایت کی طرف آ جائے گی تو اس کے لیے اللہ نے یہ محنت ہمیں آتا کرمائی ہے اس کے لیے بولیں گئی کہ جو ہماری پچھلی زندگی گدری ہے غفرت میں گدری ہے اس سے تو اللہ سے مانوں گے معافی اور توبہ استغفار کریں استغفار کا مطلب اے اللہ ہماری پتاہے کو معاف فرما دے اور توبہ کا غفرت کی دمنا کہ اے اللہ دوبارہ ہم یہ نا فرمانی نہیں کریں گے اور آئندے کے لیے ارادے کریں کہ اے اللہ بقیہ جو زندگی ہے یہ جو مقصد ہمارا بنائے اور جو صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت والا اس مقصد پر ہم زندگی گزاریں گے اس کے لیے وہ اپنی اپنی زندگی کو پیش کریں اور اللہ کے راستے میں مکنیں کہ ایک شباہ یا ایک شام اللہ کے راستے میں لگانا اور دوسری طرف دنیا کے سارے خدانے کی جب وہ بل جائیں اس سے کہیں زیادہ بہتر تیمی وجہ سے ایک آدمی کو ہدایت مل جائے تمہارے لیے دنیا کے اسباب کو منتقل کرنے کے لیے صرف اونٹوں کے ریوز میں مل جائے اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ ایک آدمی کو ہدایت مل جائے تو میں اس اللہ کا شبہ آتا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں یہ محنت آتا فرمائی ہے بقیہ زندگی کی پوچائی کو اللہ معاف فرما دے اور آئندہ کے زندگی اللہ اس محنت کو مقصد بنا کر سرمے کی توشے قاتا کرمائے تو میں جب وہ ایک دوسرے رسول پا صلی اللہ علیہ وسلم اگر گھوٹا کی بولنے کہ کہ تمہاراں امدنیا اور موجود ماللیہ تھالی گھر کی بھیلوئے کہ تمہاراں رسول پا سرمدے لیا کہ تمہاراں اگر گھوٹا کی بولنے پارے رسول پا صلی اللہ علیہ وسلم اگر گھوٹا کی بولنے آنٹب حکول پا سرمدے موسیقی 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 تمام دارے کی کمارمات میں اللہ جللہ سارو ہے اس کا ہدایت لیدن تالیت بھی اسم اگلت لیدن اگل اکرابات اندلہ علو فرمان خواب کے تنگیشی لامنا محوری ہے تو دستو بلندہ ایسیم در امدر کمکتے ہوئے بلندہ امدر کمکتے ہوئے جیلی بیجے سرینے لو امرای ایلی حقا پکے جیل کام دیشینے جیلی بیشân کام دارے meters جیلی بڑھرے کے لیدن اندر لہکھ نگا دارے emprektین موسیقی 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 تو فرماتے ہیں کہ جب میں بائیں طرف سلام پھیر لوں اتنا بھی پتہ نہیں کہ بائیں طرف سلام پھیر سکتا ہوں یہ جنگی اتنی ناپائے دار ہے لیکن مسلمان کی حوت اور عظم اللہ کے ہاں اتنا جہاں یہ مقبول ہے کہ انسان جس بات کا عظم کر لیتا ہے اللہ اس عمل والا اس پر شمار کرتے ہیں تو برہے آئندہ ہم اس زندگی کو گزاریں اے اللہ ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی المحنت کو زندگی کا مقصد بنا کر زندگی گزاریں گے اور اپنی زندگی کی ہر صلاحیت اور اپنی نعمتوں کو اور اس تعداد کو تیرا قلمہ بلند کرنے پر اے اللہ لگائیں گے تو اللہ اس کام والوں میں سے شمار کر دیں گے اس لئے سارا مجمع اس بات کی نیت کریں کہ اب تو ہمیں جائیں ہم مقام پر جائیں وہاں پر بھی جائیں جس دین کی محنت کو کرنا ہے اپنی مساجد کو حفور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کے عامال سے آباد کرنا ہے اور وہ اپنے علاقوں میں عامال کو زندہ کرنا ہے اس بات کی نیت کریں اور اسی طرح اللہ کے راستے میں نکلنا ہے جب اس کام کو اپنی زندگی کا مقصر بنایا تو سب سے پہلے یہ ہے کہ جن ساتھیوں کے چار مہینے نہیں لگے وہ تو نقد اللہ کے راستے میں چار مہینے نکلنے کے ارادے کریں اللہ پر بھروسہ کر کے اللہ کے راستے میں نکلیں اس نقلو حرکت کی برتے سے جیسے شروع میں میں نے عرض کیا تھا کہ دیکھیں اس محنت کی وجہ سے اللہ نے پورے عالم کو جمع کر دیا لاکھوں مسلمان جمع ہو گئے اگر یہ مجبہ سارا کا سارا اس وقت کا عظم کر لے کے اس محنت کو ہم نے کرنا ہے تو اس کی صفات اور قربانیوں کی برکت سے اللہ پورے عالم پر رحم فرمائیں گے اور ہدایت کی جہاں ہدایت کے فیصلے فرمائیں گے حاجی صاحب تو فرماتے تھے کہ جب ہم اس صفات کے ساتھ کریں گے تو ہدایت کا سورج طلوع ہوگا کہ جیسے اس سورج کے طلوع ہونے سے سارے اندھیرے ختم ہو گئے اور ہر گھر میں ہی روشنی پہنچ گئی ایسی طرح امت کے اس محنت کو لے کر نکلنے کی وجہ سے اللہ انسانوں کے جلوں میں ایمان کا نور روشن کریں گے اور ان کی زندگیوں کو اللہ حظیم والا بنا دیں گے اور دنیا اور زمین اور آسمان کی برکتوں کے کروا دیں گے اللہ ان کے لئے کھول دیں گے تو اس لئے بھائی اللہ کے راستے میں چار محنت کے لئے اور جب ان کے قواہ پورے ہیں وہ بیرون ہن کے لئے اپنے ارادے راہر کریں اور انہیت کریں کہ انشاءاللہ ہم اللہ کے راستے میں نکلیں گے اور اس محنت کو زندگی کا مقصد بنا کر کریں گے اور رکھوں کو لینے وال permitted فائدچ لئے ویسے علاہ کی نجاتوں اور اس کی شامل صد مت reunید ہے جس گھر لو glasu جربا کس آلت. بچان لا Ur instant انてやڈای سامان میں سبحان سکتے ہو فائین committee زلاأ работы ج전�ہ kotرہ ہیا ہے گا سieważہVideo کو منی آ لک้ اقتربی 모르ست کرتے ہیں علی اس کا این طرح روضہ جن boards کو فاختا ہے جن پر وج��د کرتے ہیں موسیقی 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 موسیقی